اسلام علیکم دیئے سٹوڈنٹس ایم محمد علی آج ہم چپٹر نمبر سکسٹین کا بہت ایمپورٹن ٹاپک سیریز ریزوننس انڈ پیرلل ریزوننس سرکٹ پڑھیں گے اور اس کے کریکٹرسٹکس اور فیچرز کو آپس میں کمپیر کریں گے ایک چیز اس کے بارے میں بتاتا چلوں کہ یہ پچھلے دس سالوں میں تقریباً دس بار ایزا لانگ قویسٹن بورڈ میں ڈیفرنٹ سیٹیز کے بورڈ میں اس ٹاپک کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے کچھ بیک گراؤن ڈسکس کرتے ہیں ہم نے آر سی سیریز سرکٹ میں ایک فیزر ڈائیگرام پڑھی ریزیسٹنس اور رییکٹنس کی اسی طرح یہ ڈائیگرام ہم نے پڑھی تھی ریزیسٹنس اور انڈکٹر میں کہ اگر ریزیسٹر کپیسٹر ہو تو یہ ایمپیڈنس ڈائیگرام ہے اگر ریزیسٹنس انڈکٹر ہو تو یہ ایمپیڈنس ڈائیگرام ہے ایک چیز کلیر تھی کہ جو رییکٹنس آف انڈکٹر ہے وہ اگزیکٹلی اپوزیٹ ہے انڈکٹنس آف کپیسٹر کے دیو ٹو ڈیریکٹ اور انڈورسلیشن آف فریکوینسی سیم اسی جیس کو آگے بڑھاتے ہیں کہ اگر ایک سرکٹ میں آر ایل اور سی تینوں کمپوننٹس کنیکٹ کر دیے جائیں آر ایل اور سی تو without any detailed understanding ہم simply لکھ سکتے ہیں کہ جن میں جو ایمپیڈنس ڈائیگرام ہے وہ ریزیسٹر انڈکٹر اور یہ رہا کپیسٹر یہ ڈائیگرام exist کرے گی اب ہم اس سرکٹ کو کس فریکوینسی پہ یوز کرتے ہیں that matters a lot اگر ہم یوز کرتے ہیں low frequency low frequency میں اب آپ کے پاس relations یہاں پہ لکھیں اگر فریکوینسی low ہوگی تو xc کی ویلیو بڑھ جائے گی اگر فریکوینسی low ہوگی تو xl کی ویلیو کم ہو جائے گی اب xl reduce ہوگا اور xc increase کرے گا تو the circuit will behave as an rc circuit تو what do you have to remember کہ low frequency پہ جو rlc series circuit ہے اور either rlc parallel circuit ہے it will behave like an rc circuit high frequency use کریں frequency high کریں گے تو xc کی ویلیو low ہو جائے گی frequency high کریں گے تو xl کی ویلیو high ہو جائے گی xl کی ویلیو high ہوگی xc کی ویلیو low ہو جائے گی تو circuit جو ہے وہ xl اور r کی ڈائگرامز پہ consist ہوگا تو ہم کہیں گے the circuit will behave like an rl circuit ابھی تک آپ نے features دیکھے high اور low frequencies پہ جو nature of circuits ہیں یا rc ہے یا rl ہے اب ہم وہ frequency introduce کروائیں گے جسے ہم نام دیتے ہیں resonant frequency کا resonant frequency وہ frequency ہے جس پہ xl کی value xc کی value کے ایک ویلیو دونوں ایک دوسرے کی effect کو ایسی cancel out کر دیں سا اب ہم اسی consideration کو آگے لے کر frequency جو ہے وہ c ہے 1 over omega c omega omega سے multiply ہوگا omega square ہو جائے گا l ادھر divide کر دیں گے تو 1 over lc بن جائے گا یہاں سے omega کی value 1 over under root lc ہو جائے گی omega ہوتا ہے 2 pi f کے 1 over 2 1 over under root lc ہو جائے گا اور یہاں سے frequency کی value آگی 1 over 2 pi under root of lc اس frequency کو f resonant frequency کہیں گے which is equal to 1 over 2 pi under root of lc یہی سے ایک important mcq ہے what are the dimensions of under 1 over lc تو it has the dimensions of frequency اور اگر آپ سے یہ پوچھیں what is the dimension of only under lc تو it has the dimensions of time so resonant frequency وہ frequency ہے جس frequency پر xl exactly equal to xc so اب is a diagram دیکھیں اگر x l کی value exact opposite ہو گئی xc کی value تو یہ دونوں values ایک دوسرے کی effect کی cancel اور circuit میں جو impedance کام کرے گی وہ صرف اور صرف کیا ہوگی resistive ہوگی so یہ رہی resonant frequency کی value اور یہ رہی impedance کی value اب جب ہم اس resonant frequency پر circuit کو دو طرح سے arrange کریں ایک series میں اور parallel میں تو series اور parallel میں کچھ effects different لی آتے ہیں ان effects کے میں comparisons آپ کو دوں گا زیادہ detail کی بجائے آپ comparison پر focus کریں گے تو آپ کو یہ دونوں circuits یاد کرنا آسان ہو جائے گا دیکھیں کون 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 سے features resonant frequency impedance current power and power circuits کے لیے same series کے لیے بھی اور parallel کے لیے بھی impedance series circuit میں صرف resistive ہے اور یہ minimum consider ہوگی parallel میں یہ resistive ہے لیکن maximum consider ہوگی تو یہ پہلے difference آگیا کہ series میں impedance minimum ہوتی اور parallel میں impedance maximum ہوتی اب آج current پر جہاں resistance minimum ہے وہ current maximum ہوگا لیکن یہاں پہ خاص بات ہے یہ frequency versus current کا graph ہے تو frequency میں کوئی value frequency ایسی ہے جو f r یعنی resonant frequency تو current maximum کس frequency پہ ہوگا resonant frequency پہ یہاں پر impedance maximum ہے تو current minimum ہوگا مگر minimum کس frequency پہ ہوگا resonant frequency پہ تو یہ رہی current کی minimum value یہ رہی current کی maximum value r is equal to v not over r تو اگر یہ دو points پہ سن لیں سیری سرکیٹ میں impedance minimum ہے current maximum parallel circuit میں impedance maximum ہے مگر current minimum اب چونکہ impedance صرف resistive ہے اور resistive میں آپ پتا ہے کہ phase difference between voltage and current zero ہوتا ہے تو power dissipation پہ آئیں گے تو maximum series میں maximum اور parallel میں بھی maximum power factor پہ آئیں گے power factor میں بتایا تھا cos theta ہوتا ہے تو power factor series میں بھی one parallel میں بھی one ہوگا nature پہ آجائیں تو چونکہ یہ maximum current circuit جو ہے اسے کہتے ہیں acceptor circuit یہ minimum current جو ہے ریزوننس پہ آفر کرتا ہے تو اسے کہتے ہیں rejector circuit یہ information بک پہ نہیں ہے بھٹ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ series resonance is called rejector circuit پھر دو important facts لکھے ہیں کہ جو voltage drop across capacitor and inductor ہے وہ greater ہو سکتا ہے اس voltage سے جو آپ نے mainly apply کی ہوئی ہے اس کی وجہ کہ resistor volt capacitor اور inductor جو ہیں یہ energy storing devices ہیں سو ان کے cross جو voltage dissipate ہو رہا ہے وہ آپ کے main source of voltage سے greater ہو سکتا ہے لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کیوں کیونکہ inductor cancel کرتا ہے effect of capacitor کو circuit میں similarly parallel circuit میں یہ لکھا ہے کہ the branch current against یا cross inductor and capacitor can be much larger than the source current again same چیز یہ دونوں energy storing devices ہیں تو ان میں جو current کی values ہیں وہ source current سے greater ہو سکتی یہ دو confusing points ہیں باقی یہ سارا comparison آپ کے سامنے ہیں آگے resonant frequency کے کیا different features ہیں وہ پھر میں آپ کو further explain کروں گا یہاں تک تھا series resonance and parallel circuit اپنا خیال لکھئے اللہ حافظ